سنجے روائے جو اس وقت جیل میں ہے اسے اتنی جلدی فانسی کے تختے پر چڑھائے جا سکتا ہے اتفاق سے محمدتہ بینر جی نے جب کہا کہ دس دن کے اندر ہم فانسی کے تختے پر لے جائیں گے ایسا قانون لیں گے اس قانون کا نام دکھا ہے اپراجیتہ مہیلہ بال سرکشہ بل یعنی کہ اس کو ایسے سمجھے انٹی ریپسٹ بل حالانکہ جو محمدتہ بینر جی نے دعویٰ کیا تھا دس دن میں فانسی دیلا دیں گے ایس بل میں اس دس دن کا ذکر نہیں ہے ہاں ایس بل میں جو دو تین چیزیں ہیں پہلے وہ بتاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا دس دن میں فانسی ہوگی کے نہیں ہوگی یا ہو سکتی ہے کے نہیں ہو سکتی ہے فانسی کا طریقہ کیا ہے کس کس موڑ سے گزرنا پڑتا ہے کسی بھی فانسی کے تختے پر لے جانے کے لیے اس آروپی کو اور ایک کیس کے ذریعے پوری تصویر آپ کے سامنے ساف کر دوں گا جو پشیم منگال میں بل رکھا گیا ہے انٹی ریپسٹ بل اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ریپ کا انسیڈنٹ ہوگا تو اکیس دن کے اندر اندر پولیس کو اپنی جانچ پوری کرنی ہوگی ٹونٹی ون ڈیز مطب تین ہفتے میں اور اگر اکیس دن میں وہ جانچ پوری نہیں کرتا ہے تو صرف اصرف پندرہ دن اور ایکسرا ملیں گے لیکن اس کے لئے کوٹ کو بتانا پڑے گا کہ یہ پندرہ دن کیوں ایکسرا مانگ رہا اور اکیس دن میں اس نے کیوں جانچ پوری نہیں کی تو اکیس اور پندرہ کا مطلب ہو گیا اکی کل میں لاکر ٹھائٹی سکس دیز ٹھائٹیس دن کے اندر اندر پولیس کو اپنی جانچ پوری کرنی ہے یہ کہا گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر چار شیٹ داخل کریں گے اور پھر سزا سنائیں گے تو چھتیس دن تو اور پھر سزا سناتی ہے تو اس پر مہر لگاتی ہے اس کو کنفرم کرتی ہے وہاں کی ہائی کوٹ لیکن ہائی کوٹ کے کنفرمیشن کے بعد بھی فانسی نہیں دیا سکتی اس کے بعد وہ معاملہ دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں جاتا ہے فاسٹ ٹیک کوٹ تو چلیے آپ نے آئے کنٹرول میں ہے کہہ دیا کہ اس کو جلدی سناؤ ہائی کوٹ بھی چلیے کہہ دیا اب سپریم کورٹ میں کیا کریں گے کیونکہ وہ آپ کے جیرسڈکشن آپ کے سٹیٹ سے باہر چلا گیا ہے اب وہ دیش کی سب سے بڑی عدالت اپنے حساب سے تاریخ تیہ کرے گی اپنے حساب سے مقدمہ سنائی اور سپریم کورٹ نے بھی سنا دیا تو اس کے بعد پھر راستپتی کا بھی دروازہ ہے قسطوں میں ٹکڑوں میں الگ الگ کہانیاں یہ سنائیں ہیں آپ کو فانسی کے پروسیس کے بارے لیکن یہ دس دن میں فانسی دلانے کی بات ایک مزاق میں نے اس لیے کہا کہ حقیقت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے دیش میں جو پورا جیرسیل سسٹم ہے جو پروسیس ہے ایک قانون عدالت دلیل وکیل تاریخ جرہ بحث اس میں وقت لگے گا تو پھر کیا مطلب ان ساری چیزوں کا اگر مانتہ وینلی نے یہ بھی کہہ دیا ایک کس دن میں جانس پوری اچھتیس دن میں جانس پوری پھر چار شیٹ بھی داخل فاسٹ ٹیک کورٹ سے جلدی جلدی مقدمے کا فیصلہ بھی تو بھی آپ فانسی نہیں دلوا سکتے اب فانسی نہیں دلوا سکتے اس کا ایک بہترین نمونہ آج آپ کو ڈیٹ بائی ڈیٹ ایک کیس کے ذریعے سمجھاتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ایک ریپسٹ کو ایک بلادکاری کو فانسی کے تختے تک لے جانے میں کتنی دکت ہوتی ہے اور کتنا وقت لگتا ہے ایک کہانی کے ذریعے یہ کہانی سنانگا تو آپ آسانی سے سمجھیں گے کہ تاریخ اور دیری اور عدالت کا کام کیسے ہوتا ہے سولہ دسمبر دوہزار بارہ کو نربیہ کانڈ ہوا تھا دلی میں آپ کو یاد ہوگا سولہ دسمبر دوہزار بارہ سترہ دسمبر کو پہلی بار اس بس کا ڈرائیور ایرسٹ ہوا دوسرا دن تھا یہ اٹھارہ دسمبر کو پھر تین اور ایکیوز گرفتار ہوئے بیس دسمبر کو وہ جو نابالک تھا اس معاملے میں وہ ایرسٹ ہوا اکیس دسمبر کو چھٹا اور آخری آروپی گرفتار ہوا کل چھے اکیوز تھے اس معاملے میں چھٹا دسمبر کو اس دوران میں تبیت بگڑی تو نربیہ کو سنگاپور اس سے پہلے لے جا گیا تھا اور انتیس دسمبر کو نربیہ کی سنگاپور میں موت ہو گئی یعنی سولہ دسمبر کو یہ حادثہ ہو اور اس کے تیرہ دن بعد نربیہ کی موت ہو چکی تھی اب اس میں کل چھے آروپی تھے ان میں سے ایک نے تہار جیل میں خودکشی کر لی ایک نوالک تھا اس کو تین سال کے بعد ہی بھری کر دیا گیا اب بچے چار پون، اکشہ، بینے اور مکیش یہی چار آروپی تھے اب ہنگاویں اتنا ہوا کہ اس سب نے کہا کہ ان سب کو جلدی سے جلدی فانسی کے تختے پر لٹکاؤ جو یہی ابھی بنگال میں ہو رہا پششم بنگال میں تب یہی سیم سیچویشن نربیہ کی اس میں آیا جس نے پورے دیش کو جھگزور کا لگ دیا اس کیس میں کپ کپ کیا کیا ہوا آپ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ پششم بنگال اور ممتہ بینر جی جی کا یہ دس دنوانی پھانسی یا پھر دس نہیں چھتیس دن میں ہی انگیسٹیگیشن پوری چار شویٹ پوری مقدمہ ختم اس کی سچا ہی آپ سمجھ جائیں گے نربیہ کے اس میں نربیہ کے بعد اٹھارہ میں دن چار شویٹ داخل ہوئی تھی جلدی تھا بہت تیز ہوا تھا یہ مطلب 16 دسمبر کو نربیہ کا کانگ یہ ہوا ہے اور اس کے اٹھارہ دن کے بعد چار شویٹ دیلی پولیس نے داخل کر دی چار شویٹ داخل ہونے کے بعد عدالات میں بحث ہوئی اس چار شویٹ کو لے کر اور آخر کار اس چار شویٹ کے داخل کرنے کے ٹھیک ایک مہینے بار یعنی تیس دن بعد کوٹ نے اس چار شویٹ میں آروپ تیہ کر دیئے جو جو چارجز لگایا گیا کون کون ٹھیک ہیں کون کون غلط ہیں کوٹ نے کار ہو گیا یعنی نربیہ کے اس میں اٹھاروے دن چار شویٹ داخل ہوئی اور اس داخل ہونے کے تیس دن کے بعد آروپ پتہ داخل اس مان لیا گیا کوٹ میں اب ٹرائل شروع ہونا تھا اور یہ مامنہ فاسٹ ٹیک کوٹ کو گیا تھا جس کی بات اس کیس میں بھی ہو رہی ہے اب مامنہ فاسٹ ٹیک کوٹ میں گیا فاسٹ ٹیک کوٹ میں جب یہ پورا دیش گسے میں تھا فاسٹ ٹیک کوٹ اور لوہر کوٹ ایک ہی چیز ہے نچلی عدالت پورے دو سو پچ دو سو بھاونت دن ٹو ہنڈرڈین سفٹ ٹیک ٹو ڈیز لگائے تھے فاسٹ ٹیک کوٹ نے اس کا فیصلہ سنانے ٹو فٹ ٹیک ٹو ڈیز یعنی کے اراؤنڈ نائن مانس نو مہین ہی لگے فاسٹ ٹیک کوٹ کو یہ فیصلہ سنانے میں اور آخر کار سولہ دیسمبر دہہوزار بارہ کی یہ گھٹنا تھی اور دس ستمبر دہہوزار تیرہ کو ڈیلڈی کی فاسٹ ٹیک کوٹ نے ان چاروں کو یعنی پاون اکشک ونائے اور مکیش کو فانسی کی سزا سنائی یعنی فاسٹ ٹیک کوٹ نے کل نو مہینے لیے اب فاسٹ ٹیک کوٹ نے جب اپنا فیصلہ سنائیا تو پھر آروپیوں کے پاس تیس دن تھا اس فیصلے کے خلاف چیلنج کرنے کا اوپری عدالت میں چوبیسویں دن ہی ان لوگوں نے ہائی کوٹ میں اس کو چیلنج کر دیا اب یہ معاملہ ہائی کوٹ چلا گیا یعنی دس ستمبر دوہدار تیرہ کی یہ بات ہے اکتوبر فرسٹ ویک دوہدار تیرہ میں یہ معاملہ ہائی کوٹ میں پہنچ گیا کیونکہ چیلنج کیا تھا نو مہینے میں لوہر کوٹ نے فیصلہ سنائے اب نو مہینے کے بعد یہ ہائی کوٹ میں پہنچ گیا ہائی کوٹ نے کل لیے چھے مہینے 158 ڈیز فیصلہ سنانے میں مطلب فاسٹ ٹیک کوٹ جس کو فانسی کا فیصلہ سنان چکی ہے ہائی کوٹ کو اس پہ مہر لگانا ہے اور اس مہر کو لگانے میں ہائی کوٹ نے چھے مہینے لیے یعنی کہ آدھا سال 158 ڈیز اور پھر ہائی کوٹ نے فاسٹ ٹیک کوٹ کے فیصلے پر مہر لگائی اور کہا کہ یہ ریرس رف ریر کیس ہے کیونکہ انہوں نے بہت تھی درندگی کے ساتھ نربیہ کے ساتھ ریپ کیا گینگ ریپ کیا اور اسے مارا تو دلی ہائی کوٹ نے 13 مارک 2014 کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا یہ چاروں پوند اکشہ بینے اور مکیش کہ فانسی کی سزا برقرار رہی اب دو کوٹ کے ہڈل پاس ہو گئے اب بچا آخری دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کوٹ اب تیس دن کے اندر پھر اس کوٹ کو چیلنج کرنا تھا چاروں آروپیوں کوئی فانسی تو نہیں ہوئی تھی انہوں نے تیس دن کے اندر چیلنج کر دی آئی کوٹ کے فیصلے کو کہ یہ فانسی کی سزا غلط ہے اب سپریم کوٹ میں اس معاملے کی سنوائی ہونے تھی لیکن کمال دیکھئے کہ سپریم کوٹ کو صرف انیس مہینے یعنی ڈیڑھ سال سے تھوڑا زیادہ صرف اس بات میں لگ گیا کہ ان چاروں کا کیس سپریم کوٹ کی کون سی بینچ سنے گی ابھی جرہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو چاروں جن کو لور کوٹ اور ہائی کوٹ نے فانسی کی سزا سنائی ہے ان کے اس مقدمے کی سنوائی سپریم کوٹ پہ کون سی بینچ کرے گی انیس مہینے سپریم کوٹ نے لگایا اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ کون کون سے جج اس بینچ میں ہوں گے اور آخر کار انیس مہینے کے بعد 2016 میں یہ یاد رکھے گا کہ ہائی کوٹ نے 2014 میں فیصلہ سنائی آتا فانسی کا اور 2016 میں انیس مہینے کے بعد سپریم کوٹ نے یہ تیہ کیا کہ تین ججوں کی بینچ ان چاروں مجرموں کی جو ہے سنوائی کرے گی اس میں جسٹس دیپاک مشہ تھے جسٹس اشو بھوشن اور جسٹس آر بھانو مدی اب سولہ سے سپریم کوٹ میں سنوائی شروع ہی تین اپریل سے اور لگ بھگ تیرہ مہینے لیے سپریم کوٹ نے اس معاملے کی سنوائی میں تیرہ مہینے بعد سپریم کوٹ نے کہا کہ فاسٹ ریک کوٹ یعنی لور کوٹ اور ہائی کوٹ ان دونوں کا فیصلہ صحیح تھا ان چاروں کو فانسی سے کم کی سزا نہیں دی جا سکتی اور سپریم کوٹ نے فانسی کی سزا برقضہ رکھی تو یہ بات ہے تین مہین پانچ مہین 2017 کی یعنی اب تک پانچ سال بیٹ چکے ہیں نربیہ کے اس کو اب جب سپریم کوٹ کا فیصلہ آگیا تو پھر یہاں پہ آپ ریویو پیٹیشن داخل کر سکتے ہیں ریویو پیٹیشن آپ کو بتایا میں نے کہ ان کے پاس تیس دن کا ٹائم لیکن کمال دیکھیں پہلے نئے ان چار میں سے جو ونیہ تھا اس نے چھے مہینے کے بعد ریویو پیٹیشن لگایا جبکہ تیس دن میں لگانا تھا پانچ مہینہ ویسی وہ کھا گیا چھے مہینے کے بعد اس نے لگایا پھر دوسرے لگایا پھر تیس دن لگایا اور چوتھے نے تو دھائی سال کے بعد ریویو پیٹیشن لگایا یعنی 2017 میں یہ فیصلہ آیا تھا اور 2019 میں اس نے ریویو پیٹیشن لگایا 2019 کے لیے سکنڈ ہاو ہوئے اور سپریم کورٹ خاموش بیٹھی رہی تو اتنے وقت بیٹھ گیا اب اس کے بعد ریویو پیٹیشن پہ فیصلہ ہوا اور پھر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا اور پھر سپریم کورٹ اب ریویو پیٹیشن کے بعد پھر ایک ایک کر سب نے کیوریو پیٹیشن لگایا کیوریو پیٹیشن کا مطلب کی کہیں کوئی تقنیقی خامیاں پورے مقدمے کے دوران فارس ٹریک کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک میں تو نہیں رہی اس کو دیکھو تو کیوریو پیٹیشن عام طور پر کھلی عدارت میں نہیں ہوتی سنوائی جج کے چیمبر میں ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سارے لیگال رائٹس ملے کیوریو پیٹیشن بھی ایک ایک کر کے سب نے لگایا اس میں بھی وقت بھی تھا اور دھیرے دھیرے 2017 کی بات تھی 2012 کا انسیڈن تھا اور اب 2020 آ گیا آٹھ سال بید گئے ان آٹھ سالوں میں سپریم کورٹ کے سارے پیٹیشن سارے لائفنان ختم ہوئے پھر پریسین کے پاس پریسین نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں فانسی کی سزا ہوگی کیبینٹ کے تھو جب پریسین نے ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ پریسین کے پاس کیا کہ ایک بار اور مائی باپ آپ دیکھ لیجئے پریسین نے دوبارہ ریجیکٹ کیا اس کے بعد بیس تاریخ کی فانسی کی وہ رکھی گئی تھی ڈیٹ اور فانسی ہو نہیں تھے 2020 میں 20 مارس 2020 19 مارس کی رات بھی پہنچ گئے وقید عدالت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دروازہ ہٹکڑا رہے ہیں کہ بھئیہ ان کی رحم کرو فانسی پہ کچھ گلتیاں ہوئی ہیں اس کو دوبارہ سنوائی کرو لیکن دھائی مجھے تک عدالت بیٹھی اور ہوا کے نہیں صوبائی فانسی ہوگی اور آخر کار 20 مارچ 2020 کو چاروں کو فانسی دے دی گئی پاوند بینائے اکشائے اور مکیش اور اچھا ہوا یہ 20 مارچ کو دے دی گئی تھی ورنہ 25 مارچ کے بعد تو کرونا اور لوگ ڈاؤن لگیا تھا تو یہ بچ جاتے تو یہ ایکزامپل آپ کو دے رہا ہوں میں صرف کی کتنے قانونی ساری پر گر جائے اب اگر ایسے میں کوئی کہے کہ دس دن کے اندر ہم فانسی پہ لٹکا سکتے ہیں تو یہ مضاقی لگتا ہے دس دن کیا مجھے لگتا ہے دس مہین میں بھی آپ نہیں لگا سکتے اور ابھی تک تو میں نے کوئی ایسا کیس دیکھا ہی نہیں جس میں سال بھر کے اندر کسی کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا قانون تو اب بھی ویسے ہی ہیں جو پشم مقال نے بنایا ہے یا ابھی ہمارے نئے قانون میں بھی سب کچھ ہے تو پھر ایسا مضاق کیوں لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایسے پولٹیک سراج نیتی ہے تو بلکل ہے اس کے ذریعے ایکزامپل تو سمجھا دیا اب آپ کو سیدھے سیدھے سمجھاتا ہوں جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک فائی آر دلچ ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک مقدمے کی کاروائی شروع ہو گئی کیونکہ وہیں سے مقدمہ بنتا ہے اب اس کے بعد پولیس ترتیش کرتی اور نبی دن کی محلت ہوتی ہے آپ چارشیٹ داخل کرو چلو جی نبی دن یعنی تین مہینے میں چارشیٹ داخل ہو گئی اب اس چارشیٹ پہ عدالت سنگیان لیتا ہے کہ یہ جو پولیس نے چارجز لگا یہ صحیح ہیں کی نہیں یہاں گلت دھارہیں لگا دی کچھ دھارہیں جوڑ دیتی عدالت کچھ دھارہ آٹا دیتی اس میں بھی وقت لگتا ہے پھر وہاں سے نکلے آ پھر ہوتا اب ٹرائل شروع ہوگا اب ٹرائل لمبا کیوں چلتا ہے مان لیجئے چارشیٹ میں پولیس نے سنجی رائی کا ایکزامپل اب بیس فارس ٹریک کورٹ کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ مطلب ڈیلی سنوائی یہ نہیں کہ آج سنوائی کریں گا کل نہیں کریں گا پر سون نہیں کریں گا ڈیلی سنوائی ہونی چاہیے لیکن اب بیس گواہوں کے نام دے دی اب ایک گواہ بیمار پڑ گیا یا ایک گواہ بھاگ گیا یا ایک گواہ مکر گیا یا ایک گواہ کسی بہانے سے نہیں آ رہا تو وہ تاریخیں تو بڑھتی گئیں تو زیادہ تر کیس میں ایک ٹریک یہ اور ہوتا ہے کیس کو لمبا کرنے کے لیے کہ آپ ویٹنس کی تعداد بڑھاتے جاؤں جیسے شدہ والے کیس میں آپ تاپونہ والے میں 168 یا 170 ویٹنسز ہیں ان میں سے ابھی تک آدھے کے گواہی پوری نہیں ہوئی ہے تو جتنے گواہ اتنا لمبا کیس یہ بات ایسی ہے جو لوگ دلدی سمجھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ کھیل کیا ہو رہا ہے تو بھائیہ سالیڈ گواہ رکھو جس سے سیدھا سیدھی یہ جو لمبے لمبے گواہ ہوتے ہیں 100 اور 170 اس میں سے زیادہ تر تو یونی ٹائم پاس والے ہوتے ہیں لیکن پولیس کی مجبوری ہے اگر جیسے پولیس نے کسی سے پوچھ لیا کہ ہاں میں تو نے دیکھا تھا ہاں پیچھے سے دیکھا تھا چل آجا تو بھی گواہوں کی لسٹ میں آجا اب وہ پیچھے سے دیکھے کیا پتائے گا وہی تھا نہیں تھا وہاں وکیل اس کے کپڑے پھار دے گا کہ یہ پتا کون سے کپڑے میں دیکھا کیا دیکھا کیسے چل رہا تھا لنگ رہا تھا چیزیں چل رہا تھا چلنے کا سٹائل کیا ہے لیکن ٹائم ویسٹ موقت والا مبا تو اب ٹائل میں جب ہوتا ہے تو آپ کو گواہوں کی پوری گواہی درد ہوتی ہے چلو جی اب چار شیٹ آروپ پتر اور اس کے ٹائل کے دھوران میں کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جیسے اسی سنجھے رہا کیسے میں لیکے فورنسک کی ریپورٹ فورنسک کو چیلنگ کیا تو دوسرے جگہ بھیجو ٹیسٹ کے لیے آپ کو پتا فورنسک کی ریپورٹ کتنے دنوں میں آتی ہے تو اب دس بیس دن میں پھانسی کہاں سے دلوا دوگے بھائی اتنے دن میں تو مہینہ مہینہ بھر تو ریپورٹ آنے میں لگتی ہے اور اگر بسرہ کی ریپورٹ آنی ہے مان لیے زہر دے کے کسی کو مارا ہے ریپ کرنے کے بعد تو پھر تو آپ دو تین مہینہ ریپورٹ ہی انتظار کرتے رہو تو یہ ہو نہیں سکتا اب چلے ٹرائل کورٹ میں پورا ٹرائل خطب ٹرائل کورٹ نے اپنی طرف سے جلدی بھی کی فیصلہ سنا دیا جیسے نربحہ میں نو مہینے میں سنا دیا اب سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو صرف وہاں بحث تو ہوتی نہیں ہے وہاں صرف ثبوت دیکھے جاتے ہیں اور یہ دیکھے جاتے ہیں کہ ہاں یہ پختہ ثبوت اور جو وٹنس ہیں یہ سب صحیح جنون ہے کی نہیں ہے اس کا سپ ہائی کورٹ اپنے حساب سے فیصلہ دیتی ہے اب ہائی کورٹ فاسٹ ٹریک کورٹ جیسے تو کام نہیں کرے گی کہ وہاں ہائی کورٹ کی اپنی مجبوریاں پریشانیاں اتنے سارے ہزاروں لاکھوں کیس ان کے پینڈنگ ہے تو اس حساب سے تاریخ دیتے ہیں تو وہاں سرکار یہ بھی نہیں کہ سکتی پریوریٹی پہ اور خاص طور پر اپنے دیش میں جیسے جہاں پہ ہر دن ایویرڈ ایٹی فائیگ ٹو ایٹی سیون ریپ ہوتا ہے تو وہاں بھی ہے اس سٹیٹ میں ہی اتنے ریپ کے کیسز ہوں گے کہ کس کس کو پریوریٹی دو گے آپ تو وہاں پہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹائمینگ کہ میں دس بیس دن میں پھانسی دلوانی اس لئے آئی کورٹ تم بھی فیصلہ دے دو چلو جی آئی کورٹ سے بھی آپ نپٹ لو اب سپریم کورٹ وہ تو اور بھی آپ سے باہر سپریم کورٹ میں ہر شخص بھی جاتا جس کو آخری امید ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بار فیصلہ دے دیا تو پھر آپ پونر ویچار میلاؤڈ آپ دوبارہ سوچ لیجئے وہ بھی ہو گیا تو کیورٹیب دیکھ لیجئے کچھ کریکشن کچھ بکیر ایک سے ایک تکڑم ہوتے ہیں یہاں پر جی اس کو رائٹ نہیں ملا یہ کانونی گلتیاں یہ مقدمے کے فیصلے میں گلتیاں وہ نکتہ نکالیں اور پھر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ سوپریم کورٹ دیکھے ہی لیکن اب وہ پہنچے اور وہ کہے سوپریم کورٹ پانچ من کے بعد نہیں تو بکواس کر رہا جاؤ تب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سوپریم کورٹ میں دینے کا مطلب ہے کہ ایک فانس ہی رک گئی اب سوپریم کورٹ کو اوپر ہے کہ وہ کیورٹیب پیٹیشن پہ فیصلہ کب سنائے گی آج یا ایک مہینے بعد یا پھر چھے مہینے بعد مہا معاملہ لٹک گیا پریسینٹ کے پاس تو خیر سمجھ سیمہ ہی نہیں دائی آیا چی کا آپ نے دے دی کہ بھائی آپ ایک مہینہ نبی دن تیس دن چھ مہینے میں آپ فیصلہ دے دو کوئی سمجھ سیمہ نہیں جب پریسینٹ آپ کو امن کرے گا تب ہوگا اور اسی لئے سوپریم کورٹ نے کچھ سال پہلے ہی پندرہ لوگوں کی فانسی کو ان رقائد میں تبدیل کر دیا تھا کیوں کیونکہ ان کی دائی آیا چی کا ان کی مرسی پیٹیشن سوپریم کورٹ سے فیصلے کے بعد پریسینٹ ہاؤس پہ لٹکی ہوئی تھی سوپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تنے سالوں سے دائی آیا چی کا لٹکی ہوئی ہے یہ آدمی تلتل کر کے ڈیلی مر رہا کہ ہمیں تو فانسی کی سزا ہو گئی ہے تو ایسے لوگوں کو اور سزا نہیں دے سکتے اس لئے ان کی فانسی کی سزا کو امرکیت میں تبدیل کر دیا کیونکہ پریسینٹ ہاؤس میں کوئی سمیسی ماہ ہی نہیں کہ آپ کی دائی آیا چی کا پکاپ فیصلہ سنائیں گے تو وہاں بھی ٹائم نکل گیا تو یہ جتنی چیزیں بتائیں اگر اس کو امانداری سے بھی آپ فاسٹس طریقے سے بھی جوڑیں گے سال تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی آپ کو معاملہ نہیں پہنچے گا تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ سرکاریں یہ نیتا ایسے دعوے کیوں کرتے کہ ہم دس دن کے اندر پھانسی دلا دیں گے ایک مہینے میں دلا دیں گے تو کرائیم کہانی شمس میں آج اتنے ہی اب آپ سے ملاقات ہو گئی اگلے سنڈے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا Thank you very much